موسیقی پڑوں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر سنبھل کے چل تجھے سارا چاہان دیکھتا ہے آئیے اس شخصیت سے گزارش کی جائے جنہوں نے ہماری اس پوری زندگی میں پوری دنیا میں مردوں کے شانہ بشانہ سفر کیا ہے سفر ہو حضر ہو گھر ہو مکان ہو محلہ ہو کاروبار ہو یا دیگر کوئی بھی میدان ہو تمام میدانوں میں مردوں کے ساتھ یا پولیس کے یہاں فرد بیٹھے ہیں اس دپارٹمنٹ میں بھی خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے تمام میدانوں میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ سفر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہمارا بھی اس ملک کو بنانے میں ایک اہم کردار ہے ہماری ایک اہم غمیقہ ہے تو آئیے اس شخصیت کو ہماری اردو زبان میں سنگھ پہ نازک کہتے ہیں اردو میں ناری کہتے ہیں انگلیش میں غومین کہتے ہیں لفظ جتنے الگ الگ ہوں لیکن شخصیت ایک ہے کردار ایک ہے اس وقت میں بہت کم عمر شائرہ محترمہ سہر ناز صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی جادو بھری آوازوں سے اپنی جادو بھری کلام سے اس محفل کو خوبصورت بنائیں زوردار تالیوں کے درمیان استقبال کیجئے ستارے سر جھکا دے چاند خود رستہ بدل جائے ستارے سر جھکا دے چاند خود رستہ بدل جائے تم اتنی خوبصورت ہو کوئی دیکھے تو جل جائے زوردار تالیوں کے درمیان استقبال کیجئے سہر انجم صاحبہ آپ کے روبرو اسلام علیکم میں بینہ کوئی تمہین کے چار مسئلے پڑتی ہوں حاضر کرتی ہوں ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام شاہر ڈائس تو پورا کھالی کو کھالی ہو گیا دیکھیں آپ نے جس انداز میں جو ہے ایک بہن ہماری زندگیوں میں ہیں ماں ہیں بیٹیاں ہیں جس انداز میں خاتون کا استقبال ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوا زوردار تالیوں کے درمیان استقبال کیجئے اس نئی نیبیلی شائرہ کا استقبال کیجئے بہت شکریہ بس مجھے شروع سے آخر تک یہی دادت آپ کی چاہیے اور کوش نہیں میں چار مسئلے پڑھتے ہوں دیکھئے گا جی ارشاد ہوں کہ پیار قادیم کیا کہنے ہیں پیار قادیم اندھیروں میں نہیں جلتا ہے نہیں جلتا ہے نہیں جلتا ہے پیار قادیم اندھیروں میں نہیں جلتا ہے اور عشق والوں سے کبھی دل نہیں سنبھلتا ہے عشق والوں سے کبھی دل نہیں سنبھلتا ہے اور آج کل آج کل اشق تو مل جاتا ہے بازاروں میں آج کل اشق تو مل جاتا ہے بازاروں میں پیار مل جاتا ہے ایمان نہیں ملتا ہے بہت اچھے کہ پیار قادیم بجھانے جا رہی ہوں پیار قادیم بجھانے جا رہی ہوں بات دل کی بتانے جا رہی ہوں بات دل کی بتانے جا رہی ہوں پیار قادیم بجھانے جا رہی ہوں بات دل کی بتانے جا رہی ہوں سکود دے دے سکود دے دے میرے دل کو خدا رہا سکود دے دے میرے دل کو خدا رہا محبت کل کے میں پچھتا رہی ہوں محبت کل کے میں پچھتا رہی ہوں بیار قادیم مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ اتنے کم عمر میں اتنے تجربات کہاں سے آگئے ہیں اتنے کم عمر میں محبت بھی ہو گئی پچھتانہ بھی ہو گیا بڑے کمال کی بات ہے زوردار تالیوں کے دل میں استحبال کیجئے محترمان دیکھیں یہ میں اپنے لیے نہیں پڑھ رہی ہوں یہ میں یہ جو میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے پڑھ رہی ہوں اور اس وقت ان لوگوں کے دل میں کیا ہی یہ نطاب سمجھ سکتے ہیں اور نام ہے بلکل اتنے میں پڑھتے ہوں دیکھیں گا بیار کا دیپ بجھانے جا رہی ہوں بات دل کی بتانے جا رہی ہوں سکون دے دے میرے دل کو خدا رہا سکون دے دے میرے دل کو خدا رہا محبت کر کے میں پچھتا رہی ہوں محبت کر کے میں پچھتا رہی ہوں نہ کرنا عشق چاہے جا چلی جائے نہ کرنا عشق چاہے جا چلی جائے ستائے یاد یا بولا اٹھ کے آ جائے ستائے یاد یا بولا اٹھ کے آ جائے اور جس نے دھوکھا دیا مجھ کو محبت میں جس نے دھوکھا دیا مجھ کو محبت میں جس نے دھوکھا دیا مجھ کو محبت میں دعا ہے زندگی اس کی سمر جائے دعا ہے زندگی اس کی سمر جائے ستائے یاد یا بولا اٹھ کے آ جائے دیکھئے سہر صاحبہ نے بہت خوبصورت کلام سے نوازا اور آخری مصرہ بہت پیارا تھا بہت دعاوں سے نوازا لیکن آپ نے دعا کم دی اگر دیکھنے سے فرصت مل گئی تو دعا تالیاں بجا کے بتائیں کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اتا کریں اگر آپ لوگ اس طرح سنیں گے تو میرا پڑھنے میں ذرا بھی بن نہیں لگے گا میں پڑھتی ہوں چار مصرے پڑھتی ہوں جی رشاہ دوں وہ آس پاس ہے پھر بھی نظر نہ آتا ہے وہ آس پاس ہے پھر بھی نظر نہ آتا ہے میری خوشی کے لیے جان وہ لٹاتا ہے وہ میری خوشی کے لیے جان وہ لٹاتا ہے وہ میری گلتیوں پہ وہ میری گلتیوں پہ جبھی ڈانٹتا ہے مجھے وہ میری گلتیوں پہ جبھی ڈانٹتا ہے مجھے میں روٹ جاتی ہوں وہ بیار سے مناتا ہے میں روٹ جاتی ہوں وہ بیار سے مناتا ہے میں روٹ جاتی ہوں وہ بیار سے مناتا ہے بہت اچھے بہت میں ایک مکمل گسل اس کے بعدیں گیت پڑھتی پڑھتی جی رشاہ دوں کی دل بنے ہیں 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 اس جہاں میں ٹوٹ جانے کے لیے ٹوٹ جانے کے لیے دل بنے ہیں دل بنے ہیں اس جہاں میں ٹوٹ جانے کے لیے ٹوٹ جانے کے لیے ہر کون کرتا ہے محبت اپنی بھانے کے لیے ہر کون کرتا ہے محبت اپنی بھانے کے لیے بہت سچا شہر ہے بہت سچا شہر ہے بہت سچا شہر ہے جانے کیسا جانے کیسا درد ہے رونے سے بھی مجبور ہوں دیکھیں مصرا اچھا ہے مصرا جب اچھا ہوں تو اٹھنا چاہیے رونے سے بھی مجبور ہوں کیا کہنے ہیں جانے کیسا درد ہے رونے سے بھی مجبور ہوں مسکرانے کے لیے مسکرانے کے لیے کیا کہنے ہے مسکرانے کے لیے مسکرانے کے لیے سہر اب آپ گیت پڑھتے ہیں میں گیت پڑھتے ہیں جی جی اب گیت کا استقال آپ کیجئے کیسے کرتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے تمہارے لیے ہر خوشی چھوڑ دیں گے سن لو ہاں کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے بہت اچھے بہت اچھے تمہارے لیے ہر خوشی چھوڑ دیں گے تمہارے لیے ہر خوشی چھوڑ دیں گے تمہارے لیے ہر خوشی چھوڑ دیں گے اگر تم کہو زندگی چھوڑ دیں گے اور بہت اچھے اور بند پڑ دیں گے جی ارشاد ہوں تمہارے لیے ہر خوشی چھوڑ دیں گے تمہیں پیار ہم نے کیا جان سے پڑھ کر تمہیں پیار ہم نے کیا جان سے پڑھ کر یہ ممکن نہیں اب جی اے دور رہے لیے ہر خوشی چھوڑ دیں گے اگر تم کہو زندگی چھوڑ دیں گے کیا کہنے ہیں واہ واہ آپ لوگ لوگ سچ میں میرا من نہیں لگ رہا پڑھنے میں نہیں نہیں اصل میں لوگ جو ہے سن بھی بہت غور سے رہے ہیں اور دیکھ بھی بہت غور سے رہے ہیں تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے معاملہ یہ ہے تالیوں کے درمان ایک بار بتائیے کہ آپ کیسے سن رہے ہیں یہ دیکھیں ایسے سن نہیں میں پڑھتی ہوں دیکھیں وہ بھول جاتا ہے کہ کہاں پہ میں تالی بجانا کہاں پہ دوسرے کام کر رہا ہے ہمیں مطلب کی بات بڑی سمجھ میں آتی ہے کسی آر سے تم محبت نہ کرنا ہمارے سنم ہو ہمارے ہی رہنا اب یہاں پہ تالی ہو یہاں بہت زوردہ رہا بہت اچھے کسی آر سے تم محبت نہ کرنا ہمارے سنم ہو ہمارے ہی رہنا ہمارے ہی رہنا ہمارے ہی رہنا بگر نہ تمہار گلی چھوڑ دیں گے اگر تم کہو زندگی چھوڑ دیں گے بہت اچھے نازیا سہری صاحبہ زندہ بہت چھوڑ دیں گے ہمارے یہ سانسیں جہاں تک چھوڑ دیں گے ہمارے یہ سانسیں جہاں تک تمہیں پیار کرتے رہیں گے وہاں تک رہیں گے وہاں تک چلیں گی ہماری یہ ساسیں جہاں تک تمہیں پیار کرتے رہیں گے وہاں تک نہ سوچو سفر میں کبھی چھوڑ دیں گے اگر تم کہو زندگی چھوڑ دیں گے اگر تم کہو زندگی چھوڑ دیں گے آئیے چار مسئلے پڑھتی ہو جی جی آتا کریں ایک دم آپ کے مطلب کے حاضر کر دیں گے چار مسئلے پڑھ دیں سہر صاحبہ بتائیے پڑھیں تو ایسے نہیں بتائیے کیسے بتایا جاتا ہے ہاں بہت اچھے کہ تجھے دھر جائے گا جانا تجھے دھر جائے گا جانا او دھر میں آؤں گے تجھے دھر جائے گا جانا اُدھر میں آؤں گی اُدھر میں آؤں گی اُدھر میں آؤں گی اُدھر میں آؤں گی اچھا سب سے زیادہ مزہ اس بچے کو آرہا جو ابھی دس سال کا ہے تجھے دھر جائے گا جانا اُدھر میں آؤں گی اُدھر میں آؤں گی جو وعدہ تجھ سے کیا ہے وہ میں نبھاؤں گی جو وعدہ تجھ سے کیا ہے وہ میں نبھاؤں گی اور گر جو کہتے کہ میرے عشق کے قابل تو نہیں گر جو کہتے کہ میرے عشق کے قابل تو نہیں ارے قسم خدا کی میں پھر لوٹ کرنا جو وعدہ تجھ سے کیا ہے وہ میں نبھاؤں گی آئیے ایک پتلا چند شیر پڑھتی ہوں اس کے بعد اپنے جگہ لیتی ہوں حاضر کرتی ہوں دیکھیں گا جی جی عطا کریں جی ارشاد ہو یقیناً بہت خوبصورت مشاعرہ چل رہا ہے اور آپ جس انداز میں سن رہے ہیں جی چاہتا ہے آپ کو بار بار میں سلام کروں یقیناً پہلی بار میری حاضری ہے لیکن بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے لگ رہا کہ سب اپنے بیٹھے ہیں اور اس لیے محسوس ہو رہا کہ سب اردو کے دیوانے ہیں اسی خاندان سے میرا بھی تعلق ہے تو لگنا بھی چاہیے زردار تعلیوں کے درمیان استقبال کیجئے محترمہ سہر صاحبہ کا اپنی جادو گری بکھیر رہی ہے میں پڑھتی ہوں دیکھے گا جی ارشاد ہو کہ ٹھوکر میں زندگی ہے اس پر تمہارا غم ہے ٹھوکر میں زندگی ہے اس پر تمہارا غم ہے ٹھوکر میں زندگی ہے اس پر تمہارا غم ہے ٹھوکر میں زندگی ہے اس پر تمہارا غم ہے قسمت نے ہائے ہم پہ کیسا کیا ستم ہے کیا کہہ رہا غم ہے قسمت نے ہائے ہم پہ کیسا کیا ستم ہے ٹھوکر میں زندگی ہے شیر پڑھتی ہوں جی ارشاد ہو کہ مانا کی وہ ہسی ہے مانا کی وہ ہسی ہے لیکن کمی ہے یہ بھی دل کا نحال سمجھے دل کا نحال سمجھے کیسا میرا سنم ہے دل کا نحال سمجھے کیسا میرا سنم ہے اور یہ شیر بھی پڑھتی ہوں دیکھے گا جی اتا کریں کچھ تو بتا دے آخر بے چین دل یہ بولے دیکھیں اس بچے کے لیے ایک بات تعلیمہ بجات دیکھیں حوصلہ دیکھیں ورنہ عام طور پر کسی کی حمد نہیں پڑتی کہ یہاں تک کیا آئے وہ بچہ بار بار آ رہا ہے یا یقینا ہمارے بھارت کا خوبصورت مستقبل ہے میں پڑھتی ہوں دیکھیں گا کہ کچھ تو بتا دے آخر بے چین دل یہ بولے کچھ تو بتا دے آخر بے چین دل یہ بولے کرتا ہے عشق تو بھی کرتا ہے عشق تو بھی یا پھر میرا بھرم ہے کرتا ہے عشق تو بھی یا پھر میرا بھرم ہے قسمت نے ہوئے ہم پہ قسمت نے ہوئے ہم بھی سمجھ نہ پائے دیوانگی ہے کیسی غزلے تم ہی پہ لکھتی غزلے تم ہی پہ لکھتی اکثر میری کلم ہے مجھنے تم ہی پہ لکھتی اکثر میری کلم ہے مجھے شیر بھی پڑھتی ہو دیکھے گا انجام کوئی بھی راہ ہے وفا میں دل پر تنہاں نہ چھوڑ دینا تنہاں نہ چھوڑ دینا تجھ کو میری قسم ہے اور مقتہ بھی پڑھتی ہوں دیکھے گا خود کو بنا کے رکھنا اہلی وفا سہر تو خود کو خود کو بنا کے رکھنا اہلی وفا شہر تو بچھڑے گا یار کیسے گر آشکی میں دم ہے بچھڑے گا یار کیسے گر آشکی میں دم ہے اس مطنے ہائے ہم پہ چار میں سر پڑھ کے اپنے جہالے تھے ہاں جہالے تھے ارشاد ہو کہ اپنا دیل و جان سنم اہاں 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 جی اپنا دیل و جان سنم دیکھئے جس انداز میں آپ نے آدھے مسرے پر واہ واہ کیا ہے تو شہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے حقیقت تو یہی ہے یا تو آپ بھی کا father اہاں اہاں واہ 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 ہمیں بڑی دیر میں سمجھ میں آئے آپ کی بچاری آدھے گھنٹے سے پریشان ہے قسم خدا کی اب سمجھ میں آئیے آپ کے بعد اپنا دیل و جان سنم اپنا دیل و جان سنم تیرے نام کر ڈالا ایک نظر میں ہی تجھ سے عشق اتنا کر ڈالا اپنا دیل و جان سنم تیرے نام کر ڈالا ایک نظر میں ہی تجھ سے عشق اتنا کر ڈالا ایک نظر میں ہی تجھ سے عشق اتنا کر ڈالا اور نام لکھنا تھا نام لکھنا تھا ہاں تیلی پہ مجھے اپنا ہی نام لکھنا تھا ہاں تیلی پہ مجھے اپنا ہی بھول کر نام محبت کا میں نے لکھ ڈالا اپنا دیل و جان سنم تیرے نام کر ڈالا ایک نظر میں ہی تجھ سے عشق اتنا کر ڈالا نام لکھنا تھا ہاں تیلی پہ مجھے اپنا ہی بھول کر نام محبت کا میں نے لکھ ڈالا بھول کر نام محبت کا میں نے لکھ ڈالا